موسیقی پورے خاندان سمیت آج اللہ کے فضل سے چور ثابت ہوا ہے میں بھی سزائے موت کی چکی میں رہی دو سو پیشیوں پہ سینہ تان کی عدالت میں پیش ہو تُو سمجھا نیے تُو سمجھا نہیں عواز شریف ایک فتنہ تھا جس کو لایا گیا تھا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے یہ اس کو شر پھیلانے کے لیے لایا گیا تھا پاکستان میں بات تو صحیح اور کہتے تھے نا کہ چوتا لگایا تو بول سٹیڈیم سے باہر چھکا مارا تو بول سٹیڈیم سے باہر پہلی مرتبہ دے اریم کو مارا تو سٹیڈیم سے باہر چلا گیا کل امران خان کو دس سال سزا ہو گئی اریم کے عزاز افشا کرنے پر اریم سے کھیلنے پر آج اس کی بیوی کو سزا ہو گئی میرے ساتھی حضرات میری پرنسس بیلو رانے اور میرے برادر شاہ باز جوکر اور میرے فرنس پیو ملین کے سب مل کر اس ملک کو پھینگے اور عوام کا خون چوسیں گے ابتباد کے بھائیوں بینوں بزرگوں مجھے یہ میسیج ملا کہ ابتباد والے آپ کو بنا رہے رہے ہیں میں آج اپنی ساری انگیجمنٹس کینسل کر کے ابتباد بھاگی آئی ہوں جس کی یہاں خیبر پختونخواہ میں دس سال حکومت رہی ہے کتنے سال اس نے منشور نہیں دیا وہ دنڈا تھا جب تم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا رہا نہیں جاتا تلپی ایسی ہے نا وہ دنڈا جس سے تم نے مریم کی ہڈیاں توڑی تم نے اس دنڈے سے مریم پر حملے کیے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرل بانز پکڑا کر دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں تلو والے دنڈے پکڑا کر تم نے اس دنڈے سے مریم پر حملے کیے میں نہیں باتا امران دین اگر افتاری اگر حمد ہے تو حوالے بے آجانکہ اور آج جب میں سنتی ہوں کہ مریم کو کھلی آزادی ہے مجھے آزادی نہیں تو بھئی تو میں کس نے کہا ہے بیٹ کے نیچے چھپ جاؤ جس نے اپنی حفاظت کے لیے لوگوں کی بیٹیاں رکھی ہوں لوگوں کی بیٹے رکھی ہوں میں تھونکتا ہوں تیری صورت پہ تھونک کر دکھاؤں اویلی پہ آجانا مزایا میرا کوئی پرسنل ایمبیشن نہیں ہے میری ایک سٹرگل ہے وہ راستہ مجھے آتا ہے وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں اور وہ راستہ بہت آسان ہے اس میں صرف آپ کو ہاتھ چوڑنے پڑتے ہیں اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسفیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے کیا 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 چاہیے کیا کس چیز کی جو رہتا تجھے اس میں صرف آپ کو جوتے ساف کرنے پڑتے ہیں اور وہ آسان راست ہے گجرہ والا والوں آپ کا فیوریٹ نعرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں بھرپور جواب دینا مریم تیرا چانے والا تیرا تو گیم بجانا پڑے گا تو گجرہ والا والوں میں آج لمبی بات اس لیے کرنے سکتی کہ ہیلیکاپٹر نے انہائے مریم نواز شریف بیماری پاکستان میں آگئی تھی اس کو سب سے پہلے گجرہ والا نے مار بگایا تھا یہ بڑی اچھی بات گئی ہے مریم نواز شریف بیماری جو وائرل انفیکشن تھی پچھلے پانچ سات سال رہی لیکن آپ کا بہت مقصان کر کے چلی گئی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اب بات کسی ہے اور کسی نے آپ سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ ایک کروڑ نوکریہ دوں گا نہیں دی لیکن میں آج گجرہ والا کے اس میدان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں مریم نواز شریف نے اگر آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک کروڑ نوکریہ دے گا تو دے گا انشاءاللہ مریم نواز شریف نے اگر آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو پچاس لاکھ گھر دے گا تو دے گا انشاءاللہ اگر مریم نواز شریف نے آپ سے وعدہ کیا کہ گجرہ والا کا کوئی نوجوان بے روزگار نہیں رہے گا تو نہیں رہے گا انشاءاللہ یہ شرم نہیں آتی شکل دیکھو کتنی بھولی ہے لیکن اندر سے لو بڑی ہے مزا آیا میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی وہ قدرت کی پکڑ میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آیا ہے چلو 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 وہ نواز شریف میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن آپ سے بات کرنی پڑتی ہے مجھے میری مجبوری ہے مجھے آپ کو سچ بتانا پڑتا ہے کتنی بے ایمانی ہے جلال پر جتا والوں کتنے جھوٹ بولے نواز شریف نے جھوٹ کتنی دیر چلنا تھا بتاؤ جلال پر والوں جھوٹ کتنی دیر چلنا تھا جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل سکتا نواز شریف تاریخ کی سب سے بڑی چوریاں کلکا ہوا پکڑا گیا ہے تو سمجھا نواز شریف کو دو مرکبہ وزیریاں اعلیٰ تین مرکبہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ لوگ نے وزیریاں سے منایا اور اس نے چوڑی اور سکنٹی کی تاریخی ریکارڈ پائن کی ہے حرون آباد کے شیروں اور شیرنیوں عمران کو دس سال آج سزا ہوئی ہے مریم نواز شریف کے محبت کم نہیں مریم محبت اور زیادہ بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ بات تو صحیح ہے یہ نوجوان جو اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں یہ بزرگ جو اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں وہ ایم ایس ایس کے بچے مجھے ٹوپیاں ہلا کے دکھا رہے ہیں آج آپ کو دیکھ کے مجھے اور آپ پہ بہت پیار آرہا ہے کہ اس قدر سردی میں ایم ایس ایس کے بچے مجھے ٹوپیاں ہلا کے دکھا رہے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو آپ اسنا نمبر مجھے لکھ کے دو انشاءاللہ آپ کے گھر آ کے آپ کو نوکری دیں گے اےہے وہاں نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے نا جب آپ کی روٹی مہنگی ہوتی ہے تو آپ کو نواز شریف یاد آتا ہے جب آپ کو بجلی کا اتنا لمبا دل آتا ہے تو آپ کو نواز شریف یاد آتا ہے جب آپ کا آٹا چینی مہنگو ہوتا ہے تو آپ کو نواز شریف یاد آتا ہے سواد مینے تسلام چلا بھئی دیکھ اپنے کیا کرتا کہ جس نے لوگوں کو چور چور کہا آج نواز شریف پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا بات تو صحیح ہے نواز شریف نے لوگوں پر چوری کے جھوٹے الزام لگائے آج وہ بھی چور نکلا اس کا خاندان بھی چور نکلا جب بھی جتی ہے آپ کو لیپ ٹوپس چاہیے یا مریم نواز چاہیے آپ کو تعلیم کے لیے سکولیشپس اچھے کالیج اچھی یونیورسٹیز اچھا روزگار چاہیے یا مریم نواز چاہیے نواز شریف اگر آپ کے لندن میں بیٹھے ہوئے بچوں کا مقدر نہیں تو پھر خیبر پختون خوا کے نوجوانوں کا یہ مقدر کیسے ہو سکتا ہے سوات کے میرے نوجوانوں مجھے آج یوتھ من کی یہ سوز ٹوپیاں بہت نظر آ رہی ہیں اور ایم ایس ایف کی اے وائی ٹوپیاں بھی بہت نظر آ رہی ہیں یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں سوات والو ذرا ٹوپیاں بہتھا کے بتانا مریم نواز نے وعدہ کیا تھا آپ کا ٹوپیاں وہ واپس لا کے دوں گی مریم نواز شریف نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا مزایا امران خان کا نام نینا پڑتا ہے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے جہاں دردہ تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیجئے نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا دم کے لیے تیار ہو جائیں آپ شروع ہو جائیں شروع شروع دل پہ ہاتھ رکھ کے خدا کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ کون بچائے گا پاکستان امران خان امران خان کون بچائے گا پاکستان امران خان امران خان امران خان